اس نے کوئی بلیک میل کر رہا ہے کتنے شرم کی بات ہے عجیب انداز میں باتیں کرتے ہیں وہ خلانہ جی پاپڑا والا جی خلانہ جی اپی این ہے جی خلانہ جی گول گپے والا اب یہ اپنے گول گپے والے جو ہیں اپنے چپڑا سی جو ہیں اب وہ سامنے اس کا کوئی جواب نہیں اس کا دین اب یہ جواب وزیر قانون کی خواہش کے اوپر الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا پہلے ایک فیصلہ دیا اور اس کے بعد دوسرے فیصلے میں ڈیل لائن ایڈ کر کے انہوں نے وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر چڑھا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سلمان مرزا کے ساتھ جناب ممنوع فنڈنگ کا فیصلہ تحریک انصاف کے خلاف آنے کے بعد اب نون لیگ کی اتحادی حکومت نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کی آر میں پلاننگ کرنا شروع کر دی ہے پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں نے چیرمن طریقے انصاف عمران خان کو ناہل کروانے کے لیے آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت ریفرنس بھیجنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے ساتھ ہی خان صاحب کا نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کی بھی تیاری مکمل کی جا رہی ہے اور ایسی خبریں بھی ہیں کہ حکومت الیکشن کمیشن کے فیصلے پر ایک چارج شیٹ بھی بنا رہی ہے جس کے تحت عمران خان اور ان کے قریبی ساتھیوں کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی جناب یہی تک نہیں بلکہ ایف آئی اے اور دیگر ادارے اس کارروائی کا حصہ ہوں گے حکومت کی جانب سے کل سے آج تک ایک درجن سے زائد پریس کونفرنس کی جا چکی ہے اور وہ ایک ہی معاملے پر پریس کونفرنس کی گئی ہے اس میں سخت زبان کا استعمال کیا جا رہا ہے اتنے دباؤ کے باوجود خان صاحب کل الیکشن کمیشن کے سامنے پر امن احتجاج کرنے جا رہے ہیں لیکن دوسری جانب وزیر داخلہ رانہ سناولہ تحریک انصاف والوں کو دھمکا بھی رہے ہیں دھمکیاں بھی کہہ رہے ہیں کہ کسی نے قانون ہاتھ میں لیا تو جناب سختی سے نپٹا جائے گا ریڈ زون میں داخلے کے لیے زبردستی کی گئی تو پھر جناب شکوہ نہ کرنا کیا کہا انہوں نے پہلے سن لیتے ہیں پھر ہمارے پینلسٹیں موزز مہمانوں سے آپ کا تعریف کروائیں گے پر امن احتجاج کے لیے جو جگہ یہاں پہ مختص ہیں پریڈ گراؤنڈ ہے وہ ایچ نائن ہے اپ نائن پاک ہے تو وہاں پہ آپ کریں آپ کو وہاں پہ پوری پر امن پوری طرح سے فیسلیٹیٹ کیا جائے گا ریڈ زون میں قطن جو ہے وہ دے گی اور اگر کسی نے فورسبلی جو ہے وہ داخل ہونے کی کوشش کی تو اسے پھر جو ہے وہ روکا جائے گا قانون کے مطابق اور پھر کل کو آپ کا گلہ نہیں ہونا چاہیے پھر آپ جو ہے وہ صرف ٹیئر گیس کے اوپر جو ہے وہ آپ کہتے کہ جی بڑا ظلم ہوا جی ہے ہمارے ساتھ جناب گلہ نہیں کیجئے گا ریڈ زون میں داخلے پر پابندی ہے زور زبرستی کی گئی اگر قانون کو ہاتھ ملینے کی کوشش کی گئی تو جناب پھر بھر گلہ کیجئے گا کہ رانہ سناؤلہ نے ایسے کر دیا اور ویسے گڑ دیا ایسی پر مزید بات کریں گے جناب امیر عباس صاحب سینئر جنرلسٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد عویس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں زرداج گل صاحبہ ایک بریک کے بعد مجھے جوائن کریں گی اور آجز دھامرہ بھی ہمارے ساتھ تھوڑے دیر میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے امیر عباس صاحب اگر آپ اجازت دیں سر تو احمد عویس صاحب سے میں شروعات کرنا چاہوں گا احمد صاحب یہ بتائیے گا یہ آرٹیکل 62 اور 63 اس کی بازگرشت ہم نے اس وقت سنی تھی جب نواز شریف صاحب کو ناہل کیا گیا تھا وہ کیس بالکل ڈیفرنٹ تھا یہ کیس بالکل ڈیفرنٹ ہے آپ کو لگتا ہے کہ باتتا ہے کہ 62-63 کے تحت جو ریفرنس سیار کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کل کابینہ کی منظوری کے بعد ویسے وہ رسمی کاروائی ہے لیکن چلیں کابینہ کی منظوری کے بعد اس کو بھیج دیا جائے گا ریفرنس سیار کر لیا جائے گا کتنے امکانات ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ بھی وہی کوچھ ہوگا جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا zero percent اس کے امکانات ہیں کیونکہ یہ possible نہیں ہو سکتا آرٹیکل 62-63 جو ہے وہ یہاں apply ہی نہیں ہوتا اور یہ کوئی نہ declaration ہے نہ false declaration والی کوئی بات ہے ایک certificate ہے جو اس کے اندر political parties order کے اندر یہ mention ہے کہ اس کی جو statement تیار ہوگی وہ ایک qualified accountant جو ہے chartered accountant جو ہے وہ اس کو کرے گا اور اس کی authentication party head کرے گا اب وہ اس نے تیار کی اگر اس میں کوئی غلطی ہے یہ نہیں ہے یہ ابھی تو بات نہیں پتا لگے گا کیونکہ جو آپ دیکھئے کہ جو اس وقت election commission نے جو یہ فیصلہ لے کے بھیجا ہے جو یہ decision آیا ہے اگر آپ گوھر سے دیکھیں اس فیصلے کو اور گوھر سے پڑھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک مخالف وقیل نے written arguments دی ہیں اپنے client کی favor میں اور اس میں بالکل اس نے اس کا قطن خیال نہیں کیا کہ وہ انصاف کی کرسی میں بیٹھا ہوا ہے اس لیے کسی بھی اعتبار سے اس فیصلے کو جو sustainable فیصلہ نہیں کہا جا سکتا اور آپ دیکھئے گا کہ یہ جب یہ اوپر لے کے جائیں گے تو کس طرح سر دو argument ہے پھر صرف میں عمیر عباس صاحب کو بھی شامل گفتو کروں گا سر دو argument ہے حیمد صاحب ایک argument تو یہ ہے ماہر قانون کل بھی میرے پروگرام میں موجود تھے مختلف رائے کا احسار کرے تھے آج خان صاحب کی ایک نجی ٹی وی چینل میں گفتو کو بھی سامنے آئی ہے خان صاحب نے کہا میں accountant تھوڑی ہوں جناب کہ کس نے کتنا کیا دیا کیا لیا کیا معاملات تھے جو میں اس accounts کا حساب رکھوں پھر انہوں نے جناب اپنے hospital کی مثال دی انہوں نے کہا جناب اس کا budget اتنا ہے اب مجھے تھوڑی پتا کہ کیا معاملات ہیں کیا نہیں ہیں لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ اگر آپ کی signature ہے اور اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جتنا مجھے بتایا گیا جتنا مجھے بریف کیا گیا اس کے مطابق یہ وحصہ ہی ہے تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے signature کیا تو اس کی thoroughly ذمہ داری آپ پڑھائیت ہوتی ہے یہ میں اس کے جواب آپ کو دیتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک prohibited fund کی situation ہے اور ایک انہوں نے اس کو ذرا سے بڑھا کے کیونکہ یہ کیس چلاتا prohibited fund کا لیکن انہوں نے اس کو شکل دوسری دے دی اور اس کو foreign funding میں لے گئے ہیں اس لیے یہ بات میں نے پرسوں کی تھی اس فیصلے کی آنے سے ایک دن پہلے کی بات ہے اور میں نے کہا تھا یہ foreign funding بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ یہ عمران خان کو ملوث کرنا چاہتے ہیں کہ وہ foreign agent ہیں اور وہی بات ہم نے دیکھ لیے شروع کی ہے اس لیے ان کی wishful thinking تو ہو سکتی ہے لیکن حالات بالکل مختلف ہیں question تو یہ آتا ہے کہ اگر ان کو foreign funding ہوئی ہے تو وہ کس کام کے لیے ہوئی ہے اور انہوں نے کیا کام کر کے دکھایا ہے پاکستان کے خلاف پاکستان کے foreign exchange reserve جو ہیں ان کے دور میں پاکستان کی history میں سب سے زیادہ ہمیں ہیں 48 billion dollar تک پیشنے سال جو ہے 2021 کا سال پاکستان کی exports جو ہیں وہ 36 billion dollar ایک سال میں وہ logical بات ہے وہ سیاسی بھی بات ہے وہ logical بات میرا سر point اتنا ہے دیکھو اگر میں نے signature کیا ہوا ہے جو اس certificate پہ یہ applicable ہوگا 62 63 ایک بات اور بتاتا ہوں دیکھئے جی سنیے میں آپ کو یہ دوسری بات بتا دوں اب یہ prohibited fund جو ہے نا اس کے اوپر maximum یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو confiscate کر لیں اسی وجہ سے election commission نے جو ان کو شوکاس دیا ہے پارٹی کو وہ صرف prohibited funding کے اوپر دیا ہے confiscation کے اوپر کہ اس کو confiscate کر لیا جائے گا اور باقی تمام باتیں جو ہیں یہ ان کی جو ہے وہ اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جی وقت سے یہ کاب ہوا گئے ہیں ان کو یہاں پہ دھر لیا جائے گا اور یہ سب کچھ ہو گئے ہیں وہ عمران کی عمران خان کی بلکہ stolen thoughts جو ہے اس کو لے کے آگے چلنا چاہ رہے ہیں لیکن باہرحال ایسا ہوگا نہیں سر اجازت دیں سر تمہیں عمران صاحب ہمارے استاذوں میں سے ان کو بھی زیادہ شاملے گفتگو کر لوں امیر عباس صاحب آنے ساتھ موجود ہیں امیر عباس صاحب یہ بتائیے کہ سکسٹی ٹو سکسٹی ٹھری کا بڑا شور ہوا تھا دوہزار اٹھارہ کے election سے پہلے انہیں کور کیا آپ نے کور کیا ہوگا اب یہ دوبارہ سے معاملہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید نول لی کے ہاتھ میں بل آخر کوئی ایک ایسی چیز آگئی ہے جس پر وہ کاروائی کر سکتی ہے خان صاحب کے خلاف لیکن آپ کو کتنی مماثلت لگتی ہے اور آپ کو یا ایسا لگتا ہے کہ کوئی مماثلت ہی نہیں ہے سابق وزیر آزم نواز شریف صاحب کے معاملے میں اور سابق وزیر آزم عمران خان صاحب کے معاملے میں دیکھیں سلمان اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ جو موجودہ کیس ہے یہ بالکل عمران خان صاحب کے لیے کوئی بہت اچھی اچھے سائنس نہیں ہے پولٹکس کے لیے اس میں انہیں تھوڑا بہت کہینا کہ یہ ٹینٹ تو ضرور لگائے لیکن اگر ہم اس میں اور نواز شریف کی کیس میں کوئی پیرلل ڈرو کریں تو یہ میرا خیال ہے انتہائی نامناسب زیادتی ہوگی نواز شریف صاحب کے اوپر جو کیس تھا وہ ان کی ذاتی حیثیت کی اوپر کیس ہے وہ کیس ان کے اوپر منی لانڈرنگ سے متعلق بھی تھا وہ کیس ان کے اوپر ایسٹ بیانڈ مینز کی اوپر بھی تھا وہ جو پینما کا سکینڈل آیا تھا دوہزار سولہ اپریل میں وہ ایک انٹرنیشنل کنسورشیم آف جرنلس نے ایک سکینڈل ریویل کیا تھا جس پہ آف شور کمپنیز اور ان آف شور کمپنیز کے ساتھ نواز شریف صاحب کی چار پروپٹیز رہتے بھی رہے اور اس کو ڈیسون بھی کرتے رہے کبھی وہ کہتے رہے کہ ہم یہاں قرائے پر رہتے ہیں ہم تو اس کا قرائے ادا کرتے ہیں ہماری کوئنرشپ نہیں ہے پھر اس میں نواز شریف اور مریم نواز کی متضاد سٹیٹمنٹس سو وہ ایک انٹائرلی ڈیفرنٹ کیس ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس میں کچھ ثابت نہیں ہو پایا وہ تو اکامہ کے معاملے پر سارا کچھ ہوا ہے نہیں دیکھیں وہ ایک ان کو سپریم کورٹ سے سزا ہوئی ایک سزا ان کو اکاؤنٹی بیلٹی کورٹ سے ہوئی ہے بھائی جو سپریم کورٹ سے سزا ہوئی تھی وہ اور اینگل ہے ان کو اکاؤنٹی بیلٹی کورٹ نے جو سزا دی وہ اور اینگل ہے اور ایک کیس جس میں ان کی بریت ہوئی تھی اس کے اس بریت کو نیاب نے چیلنج کیا ہوئی بلکل درستہ وہ کیسے تو چلے نہیں با رہے ہیں ابھی آگے وہ چلے گے تو ہو سکتا ہے وہ بھی بریت ان کی ختم مین وائل باہر نکل گیا نا وہ تو باہر سیلے گا مین وائل کے بھائی میں واپس آؤں گا دیکھیں اگر سلمان عمران خان صاحب نے یہ جو ان کو پیسے ملے پارٹی ڈونیشن یا پارٹی فنڈ کی مد میں اگر انہوں نے اس پیسے سے اپنی کوئی بزنس امپائر کھڑی کی ہو اگر انہوں نے اس پیسے کو اپنی ذات کے اوپر خرچ کیا ہو اپنے ایسٹس کو ایکیومیلیٹ کیا ہو اپنی کو بزنس امپائر بنائی ہو تو وہ اس کو پھر آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں سیئے درست بات اگر اپنی ذات کے لئے سمال ابھی یہ جو سردست کیس ہے یہ تو پارٹی فنڈ کیا کیا ہے پارٹی کو فنڈ ملا وہ فنڈ پارٹی پر ہی خرچ ہو گیا یہ کہیں بات نہیں آرہی کہ وہ فنڈ عمران خان ہڑپ کر گیا وہ فنڈ عمران خان چھا گیا وہ فنڈ پارٹی پر خرچ ہو گیا یہ بحث اپنی جگہ پر ضرور موجود ہے کہ وہ فنڈ دینے والا کون تھا جس سے لیا گیا کیا اس سے لینا چاہیے تھا یا نہیں لینا چاہیے تھا بحث یہ ہے اس میں عمران خان کی بدھیان کی کہا سے آگیا کچھ لوگ اس کو اس طرح سے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ فنڈ جو تھا یہ چیرٹی کاموں کے لئے تھا اس کو پارٹی میں انوالف کیا گیا اور پارٹی میں استعمال کیا گیا اگر چلے اس کو بھی بائے کر لیتے ہیں اس بات کو بھی بائے کر لیتے ہیں کہ فنڈ شاید شاکت خانوں کو ملا ہوگا لیکن وہ فنڈ خرچ ہو گیا پی ٹی آئی کی اوپر اس کو بھی بائی کر لیتے ہیں اگر اس میں بتائیں کہ عمران خان کے اوپر ill gotten money یا کوئی financial irregularity کا اس کی ذات کو پر تو کوئی کیس نہیں ہے جو کل سے کل دس پریس دو پریس کانفرسز کل ہوئی حکومت کی دس پریس کانفرسز آج ہوئی یہ انیس پریس کانفرسز میں جو تاثر دینے کی کوشش کی جاری ہے کہ عمران خان کو نواز شریف کے ساتھ ملا کر تاکہ نواز شریف کے کیس کو ڈیلیوٹ کیا جا سکے اور یہ تاثر دیا جائے کہ عمران خان بھی اسی طرح کا چھوڑ ڈاکو کا جیسے نواز شریف نے چھوڑی ڈاکو گیٹی کی ہے دیکھیں اس کو distinguish کرنا ہے ہم نے باقی جو کیس ہے وہ کیس ابنی جگہ پر ہے حضر آپ اسلام آباد میں موجود ہیں شہر اقتدار میں مائنس ون کی آج پورے دن خبریں چلتی رہیں پورے دن ایسی بازگشت آتی رہیں مائنس ون والی یہ حقیقت ہو سکتا ہے اس میں یا صرف یہ شوشہ ہے آج مختلف چینلز پر میں دیکھ رہا تھا یہ چیز دیکھیں وہ تو ہو سکتا ہے احمد اویس صاحب مزید بتا سکتے ہیں اگر پارٹی بین ہو جاتی ہے تو پھر عمران خان صاحب کے نام سے پارٹی ریجسٹر نہیں ہو سکے گی پھر تحریک انصاف تو ریجسٹر ہو جائے گی کسی اور نام سے لیکن وہ شاید کسی اور کے نام پر ریجسٹر کرنا پڑے گی پھر وہ عمران خان کے نام پر ریجسٹر نہیں ہو سکے گی سو اس سے ظاہری بات ہے عمران خان صاحب مائنس ون تو ہو جائے گے اور پھر شاید وہ اگلے چار یا پان سال کے لیے ڈسکوالیفائی بھی ہو جائیں گے یعنی وہ اگلا الیکشن بھی شاید خود اپنی ذاتی حیثیت پہ ٹیسٹ نہ کر سکے تو ایک دفعہ تو ان کو اچھا خاصا دچکہ عمران خان صاحب کی سیاست کو اس کیس میں لگا دیا گیا اس میں تو کوئی شک نہیں اس میں کافی زیادہ پھرتیاں بھی عمران خان صاحب نکل کر آ رہی ہیں جو پہلے گھڑی کا کیس نکالا وہ نہیں ہوا دوسری چیزیں نکالنے کی کوشش کی وہ نہیں ہوئی سر آپ کو لگتا ہے یہ خیر میں چارہ تک اس سیکنڈ سیگمنٹ میں آپ سے بات کروں گا مائنس ون کیونکہ ہم نے ابھی ڈسکشن شروع کر دی ہے لیکن مائنس ون سے سر پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی کو مائنس کر دیا تو اس کی سیاست ختم ہو گئی ہو تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے نام پر آج تک اندرون ایسن میں وورڈ ملتا ہے بلکل آپ نے میں وہی کوٹ کرنے جا رہا تھا کہ آپ دیکھ لیں بھٹو صاحب کو زیاؤلک کے زمانے میں اور پھر بھٹو صاحب کی فانسی کے بعد کئی عرصے تک زیاؤلک برسن اقتدار رہا اس نے پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی اس نے بھٹو خاندان کو مٹانے کی کوشش کی موطمہ بنظیر بھٹو اس زمانے میں ملت سے باہر رہی نشرت بھٹو صاحبہ کے اوپر بہت کچھ ظلم ہوا لیکن آج زنفکار علی بھٹو موجود ہے آج سال کے تین سو پیسٹ دنوں میں بھٹو کا نام اور زیاؤلک کا نام کتنی بار لیا جاتا ہے اس کی تعداد بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے بلکل سو آپ ایک پاپولر لیڈر کو اور جو ملت کی سب سے بڑی جماعت دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے لحاظ سے پی ٹی آئی ملکی لارجسٹ بورٹ بینک پارٹی ہے اس وقت آج اوپوزیشن کی وہ سب سے بڑی جماعت ہے آپ اس کے لیڈر کو اگر ان لیجٹمیٹ طریقے سے ان کانسٹیشنلی فنڈیکٹف جسٹس کے تحت اگر آپ اس کو آئیسولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے وہ آپ کے لیے اور لیتھل بن کر سامنے آئے گی ہاں اگر امران خان کی غلط ہے جی امران وہ خطرے ناک بھی ہو سکتے ہیں امران خان اگر کہیں غلط ہے تو وہ غلط ہے اگر انہوں نے واقعی کچھ غلط نہیں کیا تو اس حد تک آپ ان کا معاصفہ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایک لارجر کانٹیکسٹ میں ایک پورا کیس ڈیزائن کریں کہ ہم نے اس کیس کے ذریعے سے امران خان کا خاتمہ کرنا ہے سو یہ انتہائی نائنصافی ہوگی پچھلے چار مہینے سے آپ ملک کو دیکھ رہے ہیں کہ ملک کتنا چالیس سال پیچھے چلا گیا اور یہ یاد رکھئے گا میں ایک بات بتا دوں کہ نواز شریف تو یہاں سے بھاگ کے واپس باہر چلے گئے امران خان کے ساتھ یہ کچھ بھی کریں کہ امران خان بھاگ کر نہیں جائے گا امران خان پر رہے گا پاکستان میں اس کی سیاست کو کوئی نہیں روک سکے گا آپ اس کا الیکشن لنڈے پر پابندی لگا سکتے ہیں آپ اس کی پارٹی پر پابندی لگا سکتے ہیں ورنہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہونے کیا جا رہا ہے میں اگین کہہ رہا ہوں کہ جائے امران خان صاحب غلط ہے وہ غلط ہے اس غلطی کا اس حد تک ان سے سوال کرنا پڑے گا اور یہ لوجیکل بات ایک اور بات بلکل لوجیکل بات ہے کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے جو رانہ سناؤلہ صاحب کا آپ نے کہا نا کہ آپ نے سنوایا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں کو یہاں کے پروٹیسٹ نہیں کر سکتا میں آپ کے پروڈیوسر کو چاہوں گا کہ وہ اگر آپ ہی کے پروگرام کے دوران نکلوا سکے جینوری دو ہزار اکیس میں پی ڈی ایم نے الیکشن کمیشن کے یہاں اسلام آباد میں ہم وہاں موجود تھے کانسٹیٹیشن ایونیو پہ ریڈ زون میں پی ڈی ایم نے آ کر وہاں پروٹیسٹ کیا تھا جینوری دو ہزار اکیس میں اور دو ہزار انیس اور اٹھارہ میں بھی پی ڈی ایم وہاں پہ پروٹیسٹ کر چکی ہے کم از کم دو دفعہ عبران خان کے دور میں ریڈ زون میں یہ ٹرکوں پر بیٹھ کر آئے تھے اور یہ ساری لیڈرشپ پی ڈی ایم کی موجود تھی انہوں نے الیکشن کمیشن کے باہر آ کے وہاں پہ اتجاز کیا تھا غالبہ مریم صاحب آسکو لیڈیٹ کر رہی جی ہاں جو وہاں پہ ساری پی ڈی ایم کی لیڈرشپ موجود تھی اگر آپ وہاں پہ جا کے پروٹیسٹ کر سکتے ہیں ریڈ زون کے اندر جس زمانے میں کوویڈ ملک میں چل رہا تھا اس کے باوجود آپ کے رائٹ ٹو پروٹیسٹ کو اس حکومت نے نہیں روکا آج اگر یہ آپوزیشن آ کے وہاں پہ پروٹیسٹ کرنا چاہتی ہے خیر آپ سے کیا توقع ہو آپ نے تو پچیس مہی کو فاشزم کی انتہا کر دی تھی رانہ صاحب آپ تو اس سے بڑے فاشزم بھی ثابت ہو سکتے ہیں اور کتنی شرمناک بات ہے کہ وہ فخر سے یہ بتاتے ہیں کہ میرے پاس اتنے شیل پڑے ہوئے ہیں جو میں عمران صاحب کو ماروں گا یہ دریا کی پروگرام میں کہتا ہم نے نہیں خریدے لیکن خریدے انہوں نہیں اور لگ رہا ایسا ہے کہ یہ نہیں پہ چل گیا یہ بغایدہ انہوں نے دھڑلے سے میرے پروگرام کے اندر بولا تھا سر اگر آپ اجازت دیں تو میں ایم ایس صاحب کو دوبارہ سے شامل گفتو کروں گا ایم ایس صاحب یہ بتائیے کہ ایسی ایل کی وجہ سے تو شاید خان صاحب کو اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوگا آبیس سی بات ہے خان صاحب زیادہ سے بات ہے نہ لہور اتنا آتے جاتے ہیں نہ کراچی اتنا آتے جاتے ہیں تو بیرون ملک تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ان کو ویسے بھی بیرون ملک نہیں جانا پاکستان بھی سیاست کرنی ہے اس پہ تو کوئی دور آئے نہیں ہوتی ہے ان کے مخالفین بھی اس بات کو تسلیم کریں گے لیکن سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری یہ ان کو کئی نہ کئی جا کے زخم دے گا آنے والے وقتوں میں آپ اس سے اتفاق کریں گے سر جی بالکل کروں گا آپ اتمنان رکھئے سکسٹی ٹو سکٹی ٹری یہ اپلیکیوالی نہیں ہے اس پراپوزیشن کے اوپر اور کہیں یہ عمران خان کے اوپر کوئی اثر اندازی اس کے اوپر نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں پہ ایکٹ اف مینزریہ نہیں ہے کہیں پہ انٹینشن ٹو کمٹ کرائم نہیں ہے اگر کہتے ہیں باہر سے یہ فنڈنگ آگئے ایکسیپٹ دیٹ کہ اس میں ارگولیٹی تو کوئی ہو سکتی ہے جو پوائنٹ آؤٹ ہو جائے اور اس کے لیے کانفیسکیشن آف دی فنڈ یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ کہیں کہ یہ کوئی فورن ایڈ تھی فورن فنڈنگ تھی اور پاکستان میں وہ کوئی ڈسٹربنس کریٹ کرنے کے لیے تھی اور عمران خان کو استعمال کیا جا رہا ہے اس کام کے لیے وہ اس کے ایجنٹ ہیں فورن کسی ایسی ایڈورس فورسز کے تو یہ ویشفل تھنکنگ ہے ایسا چاہتے ہیں یہ ان کی جو ایک سیٹینک ڈیزائر ہیں کہ ایسا ہو جائے لیکن ایسا نہ ہوگا نہ ایسا ہو سکتا ہے تو کوئی ایسی صورت نہیں ہے آپ کسی بھی اعتبار سے سو کوسچن ایرائز نہیں ہوتا کہ وہ پاکستان چھوڑ کے چل جائیں گے سیئی ہے کوسچن ایرائز نہیں ہوتا کہ کوئی یہ صرف لوگوں میں ایک تاثر پیدا کر رہے ہیں ایک تاثر پیدا کر رہے ہیں احمد صاحب تینکیو سومر صاحب مجھے ٹائم کی کللت ہے مجھے بریک پر جا گیا امیر عباس صاحب موجود ہیں لیکن احمد عباس صاحب صاحب آپ کا بہت شکریہ ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما زرداج گل صاحب امائے صاحب موجود ہیں ان سے پوچھیں گے جناب باسٹھ تریسٹھ لگنے جا رہا ہے گبرہت تو نہیں ہے اور دوسرا کل کیا اعتجاج ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کرنے جا رہا ہے نہیں کرنے جا رہا ہے کیونکہ اجازت نہیں ملی ہے اجازت نہیں ملی ہے تو پھر کیا ہوگا واقعی میں ریڈ زون تک جائیں گے نہیں جائیں گے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے کیا ہوا سکول میں لڑکیوں نے تنگ کیا بیٹھو یہ دیکھو تمہارے بال انہیں کھیچو مڑوڑو تنگ کرو انہیں چوٹ لگتی ہے کیونکہ یہ مضبوط ہے ایک ماں ہی بناتی ہے بیٹی جر سے مضبوط اور اب یہی مضبوطی ملے لائف بوئی کے نئے تین ساشت سے صرف دس روپے میں لائف بوئی شامپو تم مضبوط ہو دیکھتے ہی دیکھتے بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے چیلنجز بھی ان چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے کیا یہ ریڈی ہے بلکل ریڈی ہے نئے نیدوں کے ساتھ جو ہے سپیشلی ڈیزائنڈ سکول ایج کبز کی گروہ لرننگ اور ایمیونٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے تاکہ وہ بھر پور بڑھے نیڈو نیوٹریشن ٹو گروہ تمہارے کندھوں پہ مطلب ڈینڈرف واپس اس کمپنی کا فیوچر ہے ڈینڈرف واپس آنے کا ڈر کل ہی تو شیمپو کیا تھا تو شیمپو بطلو اور لے آؤ head and shoulders اس کا باقاعدہ استعمال کرے خوشکی کے جمس پر اصر سو فیسے پٹ خوشکی مٹائے اور لوٹنے سے روکے head and shoulders کندے سے بوجھ ہٹا دے بتا ساری چوکلیٹ کے لر چپائی ہے چل بتا ساری چوکلیٹ تو میرے اندر ہے بی بے والز فیسٹ چوکلیٹ سیو اور لیرز بھی دی جل مت پیگر جائے گا تمہارے کندھوں پہ مطلب ڈینڈرف واپس اس کمپنی کا فیوچر ہے ڈینڈرف واپس آنے کا ڈر کل ہی تو شیمپو کیا تھا تو شیمپو بطلو اور لے آؤ head and shoulders اس کا باقاعدہ استعمال کرے خوشکی کے جمس پر اصر سو فیسے پٹ خوشکی مٹائے اور لوٹنے سے روکے head and shoulders تندے سے بوجھ ہٹا دے تمہارے کندھوں پہ مطلب ڈینڈرف واپس اس کمپنی کا فیوچر ہے ڈینڈرف واپس آنے کا ڈر کل ہی تو شیمپو کیا تھا تو شیمپو بدلو اور لے آؤ head and shoulders اس کا باقاعدہ استعمال کرے خوشکی کے جمس پر اصر سو فیسے پٹ خوشکی مٹائے اور لوٹنے سے روکے head and shoulders کندے سے بوجھ ہٹا دے نیسل بنیاد نئے آئرن پلس کے ساتھ جو ہے تین گناہ زیادہ موس ایک راشن سے آئی ہے نیسل بنیاد آئرن پلس بہتر زندگی کی اور بھی مضبوط بنیاد مطلب ڈینڈریف واپس ڈینڈریف واپس آنے کا ڈر گل ہی تو شیمپو کیا تھا لے آؤ head and shoulders اس کا باقاعدہ استعمال کرے خوشکی کے جمس پر اصر سو فیسے پٹ خوشکی مٹائے اور لوٹنے سے روکے کندے سے بوجھ ہٹا دے head and shoulders ایڈا کٹ ترچا کٹ چھوٹا کٹ اوٹا کٹ کٹ لگا کٹ کیسے بانے کا بینہ کٹ والا شیف بینہ کٹ والا شیف بانانا ہے تو پھر اپنا ریزر چھوڑو جلیٹ بلو تھری چلا آؤ جس کے 3 کرومیم بلیٹ سے ملے سموث شیف کا مزا جلیٹ بلو تھری جو چلے 10 شیفز تاک فائنلی ہماری اپنی بوتیک کی لانچ ہے only 14 days left لانچ والے دن میرے کپڑے بھی پرفیکٹ میری موڈل بھی پرفیکٹ اور دیزائنر ہیر وال کا شکار سیمپل موڈل بالے بالوں کے لئے موڈل بالا شیمپو فر ہیر فال پانٹین اس میں ہیر فرمنٹر رائی سوٹر اور پرو ویٹمین فارمیلا جو سرپ چودہ دن میں ہیر فال کم کرے لیس ہیر فال مور اوپن ہیر دیز پانٹین ہر موسم میں میرا چہرہ رہے بنا چپ چپ صافت بتاؤں کیسے نیا پانس لائٹ موشترائزر ہر موسم کے لئے اس کا ویٹمین ای لائٹ فارمیلا جلد میں پوری جزب ہوکے دے بنا چپ چپ اور صافت صافت سکن نیا پانس لائٹ موشترائزر اس کے سامنے سر کیسے کھو جاؤں وہ دیکھو کیا تھا وہاں اس شرمندہ کر دینے والی خارش کی وجہ ہو سکتی ہے ڈینڈریف نیا ہیڈن شولڈرز نین کے ساتھ آیا ہیڈن شولڈرز نین یہ دینڈریف سے لڑے اور سر کی خارش کم کرے کندے سے بوجھ ہٹا دے دین ہمارا ساتھ ملاج سے بہتر رہے گی مکمل احتیاط ڈینڈی ڈینڈی کے خلاف پاکستان کے نمبر ون چوئس موٹی حکومت الیکشن کرانے کے موڈ میں نہیں ہے ملکی مفاد میں ہے کہ فوری شفاف الیکشن کرائے جائیں فوری الیکشن نہ ہوئے تو پھر سڑکوں پر آئیں گے عمران خان کی وارننگ تحریک انصاف نے تبلے جنگ بجا دیا شریف خاندان کو پنجاب میں بڑا سرپرائز دینے کی تیاریاں شروع مریم نواز اور شریف خاندان کے کیسز کی تفصیلات طلب جاتی عمرہ آرازی کیس سرسانے مورل ٹاؤن کی تفصیلات منگوالی گئیں تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج خیلان حکومت گھبرا گئی ریڈ زون کی سیکیورٹی سخت راستے سیل کر دئیے گئے پولس اہلکاروں کو ریڈ زون داخلے پر مظاہرین سے سختی سے نمٹنے کا حکم اسلامباد پولس ایف سی اور رینجز کے دو ہزار جوان تائنات ہوں گے موسیقی موسیقی اوہ پھر سے پریز میری سارے پلانز بربار پریز کی وجہ بنتے ہیں سکھے بال پانٹین گوڈ بائی سوہ پریز اپنی زبردست آئل ریپلیسلن کے زریعے آپ کے بالوں میں موششل لوگ کرتا ہے اور دیتا ہے بہتر گھنٹی کا پریز سے پروٹیکشن نا 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 تو پریزی ہیر تیڑا کٹ ترچا کٹ چھوٹا کٹ 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 کیسے بننے گا بینہ کٹ والا شیف بینہ کٹ والا شیف بنانا ہے تو پھر اپنا ریزر چھوڑو جلیٹ بلو 3 چلا آؤ جس کے 3 کرومیم بلیٹ سے ملے سموث شیف کا مزا جلیٹ بلو 3 جو چلے 10 شیفز تاک آئے گا مطلب ڈانڈرف واپس ڈانڈرف واپس آنے کا ڈر گالی تو شیمپو کیا تھا لے آؤ ہیڈن شوڑڈرز اس کا باقاعدہ استعمال کرے خوشکی کے جمز پر اصر سو فیسر ٹک خوشکی مٹائے اور لوٹ میں سے روکے کندے سے بوجھ ہٹا دے ہیڈن شوڑڈرز کیسے بنے گا بینہ کٹ والا شیف بینہ کٹ والا شیف بنانا ہے تو پھر اپنا ریزر چھوڑو جلیٹ بلو 3 چلا آؤ جس کے 3 کرومیم بلیٹ سے ملے سمودھ شیف کا مزا جلیٹ بلو 3 جو چلے دس شیف تک وہ کیا ہے جس سرولاک نیچر سیلیکشن کو غزائیت سے اتنا بھرپور بناتا ہے لمحہ لمحہ قدرت غزائیت بھرتی ہے انخاص فروتز میں اوٹس اور کنوا کے دانے دانے میں یہ ہے ویٹیمنز اور منرل سے بھرپور پریزروٹیو سے پاپ نیا سرولاک نیچر سیلیکشن نیچرز گودنس اس کے سامنے سر کیسے کھو جاؤں وہ دیکھو اس شرمندہ کر دینے والی خارش کی وجہ ہو سکتی ہے ڈینڈریف نیا ہیڈ ان شولڈرز نیم کے ساتھ آیا ہیڈ ان شولڈرز نیم یہ ڈینڈریف سے لڑے اور سر کی خارش کم کرے کلدھے سے بوجھ ہٹا دے اوڈشن ابھی شیف کروا کیا ہے جانا کتا ہے جب جلیٹ گارڈ آئے تیرے پاس جلیٹ گارڈ کا فلیکسبل ہیڈ چہرے کے ساپ کٹ سے بچانے میں مدد کرتا ہے ہر بار بینا کٹ کے جلیٹ گارڈ آئے گا مطلب ڈینڈریف واپس ڈینڈریف واپس آنے کا ڈر گالی تو شیمپو کیا تھا لے آؤ ہیڈ ان شولڈرز اس کا باقاعدہ استعمال کرے خوشکی کے جرمز پر اثر سو فیصد تک خوشکی مٹائے اور لوٹنے سے روکے کندے سے بوجھ ہٹا دے ہیڈ ان شولڈرز وہ کیا ہے جس سرولاک نیچر سیلیکشن کو خزایت سے اتنا بھر کترت خزایت بھرتی ہے انخواست فروتز میں اوٹس اور کنبا کے دانے دانے میں یہ ہے ویٹیمنز اور منرل سے پھر پور پریزاروٹیف سے پاپ دیا سرولاک نیچر سیلیکشن نیچرز گودنس فرم نسلے دین ہمارا ساتھ اور بچہ چین سے سوئے گا بیماری سے دور رہے گا دینی کے خلاف پاکستان کی نمبر ون چوئس موٹی دینا پروگرام ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان تریق انصاف کی رہنما زرداج گل صاحب ایس وقت ہمیں ساتھ موجود ہیں ان سے مزید بات کریں گے 62-63 لگانے کی بات کی جاری ہے کل کابینہ اگر اس کی منظوری دے دے گی یا جو بھی جو بھی چیزیں ہیں جو بھی مراحل ہیں اس کو مکمل کر لے گی تو جناب 62-63 کے حوالے سے ریفرنس بھیج دیا جائے گا ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے حوالے سے بھی فائنل چیزیں کل ہو جائیں گی اور کل ایک اور چیز ہوگی جناب پاکستان تریق انصاف احتجاج کرنے جا رہی ہے الیکشن کمیشن کے آفیس کے سامنے اور یہ کہا جا رہا ہے رانہ صلی اللہ کی جانب سے کہ جناب اگر جناب اگر ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کی گئی تو پھر ذمہ دار وہ خود ہوں گے پھر ہم سے شکایت نہیں کیجئے گا زردار صاحبہ صورتحال آپ کے سامنے ہے جو تلوار لٹکائے جا رہی ہے 62-63 کے حوالے سے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام ڈالنے کے حوالے سے میں چاہوں گا پہلے آپ اپنی رائے دیتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں سب پہلے بات ہوئے کہ نلائق نائحل نکٹھو یہ پوری چودہ جماعتیں ہیں جو پچھلے تین مہینے سے جو انہوں نے چلتا ہوا ایک جو ایسا کمال پاکستان جو ریاقت مدینہ کی طرف کوشش میں لگا ہوا تھا جس میں غریبوں کو بھی احساس پروگرام سے 12000 روپے مل رہتے ہیں جس میں دس پڑھے ڈیم بھی بن رہتے ہیں جس میں ٹین بلینٹری سنامی بھی ہو رہا تھا جس میں پاکستان کی اکانومی بھی بہتر جا رہی تھی پاکستان کی سٹائل اور ایکسپورٹ بھی بہتر جا رہی تھی اور جو وہ تھی مہنگائی تھی اس میں بھی کمی آ رہی تھی اور اسی طریقے سے جو ہے وہ انصاف صحت کار جوتا اس میں دس لاکھ دی لوگوں کو مل رہے تھے لیکن یہ اتنے نلائق نائحل لوگوں کا ستولہ ہے چودہ جماعتوں کا اور جس سے پرائیم میریسٹر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب ہے انہوں نے وہ تباہی پاکستان کے اندر مچائی اب یہ نا اہل نالائق اور مجرم اور کٹولہ جب تل کابینہ بیٹھے گی تو میں تو بار بار ایک ہی لوگ دیکھتی کہ یہ کابینہ نہیں ہے یہ کابینہ لگتا ہے کہ چنٹرل جیل کی حاضری ہے تو چنٹرل جیل کی جو حاضری کے وزراء مشیر وزیر جب بیٹھتے ہیں جب یہ قومی فیصلے کرتے ہیں تو قوم ہی ان کا مزاق اڑاتی ہے اور قوم کو شرم آتی ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے لیکن اصولی طور پر عائنی طور پر وزیر آزم ہے اور اصولی طور پر عائنی طور پر ان کے پاس قابین ہے وہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے آپ اس کو صحیح اور غلط لوگ اس کو مان بھی سکتے ہیں نہیں بھی مان سکتے ہیں بائی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر باسٹھ تریسٹھ کے حوالے سے ریفرنس بھیج دیا جاتا ہے آپ کی تیاری ہے اس حوالے سے اور ایگزٹ کنٹرولسٹ میں بھی جناب میں چاہوں گا آپ اس پر بات کریں وہ تو جو ان کی لجمٹی ہے وہ ایک علاق ایک معاملہ ہے لیکن خیر کہا جائے آئینی طور پر وہ وزیراعظم ہے کابینا بھی آئینی طور پر موجود ہے سب سے پہلی بات ہے کہ یہ صرف میری رائے نہیں ہیں یہ پوری قوم کی رائے ہیں اور پوری قوم ہی یہ مانتی ہے کہ یہ میں لانڈرنگ کرنے والے ہیں پاناما کے چور اور قومی چور کبھی مشتاق چینی والے کے ذریعے کبھی پاپڑ والے کے ذریعے کبھی تحیبالے والے کے ذریعے کبھی اسامر بن لادن سے دس ملین ڈالر کی جو ہے وہ فنڈنگ لینے والے سولہ سولہ عرب کی منی لانڈرنگ کرنے والے جو ہیں چور جو ہے یہ صرف میری رائے نہیں ہے یہ پاناما کی سندر جو ہے عاندر بر سپریم کورٹ ہے وہ ان کو یہ قرار دے چکی ہے کہ یہ سیسیلین مارکیا ہے تو سب سے پہلے تو یہ بات دوسری بات یہ کہ آرٹیکل سیسیلین و سیسیلین و سیسیلینو پر یہ پورا نہیں اترتے کیونکہ یہ صادق اور امینی ہیں انہوں نے ملک کو جو ہے وہ لوٹ کے کھایا ہے لندن وہ گوڑے یہی جا کے بیٹھتے ہیں خساقہ جلواتی یہی اختیار کرتے ہیں تو تلوار تو ان کے سیس اوپر لٹک نہیں چاہیے ان کو کرنا چاہیے کی بائیر چاپسکان کو یا اداروں کو زبردستی میں لائن کرنے سے عوام کی عدالت یہ کبھی بھی تو بسی نردی یہ بھاگ دیں کہ ان کو جو ہے عوام کی عدالت میں جانا پڑے گا اور جہاں پہ ان کا شکست مقدر ٹھہرے گی جہاں تک الیکشن کمیشن کی بات ہے الیکشن کمیشن کا گردار آپ کے سامنے ہیں وہ کمیشنبل ہے بائیس ہے آخر فیسے انہوں نے ہمارے خلاف دیئے اس الیکشن کمیشنر نے اور آٹھ کے آٹھ عدالت نے ریورٹ کیے سیٹ ایسائیڈ کیے انہوں نے کہا کہ پاکستان تلکنصاف کا جو موقع پہ وہ ہی ہے جو آپ کو نتائی بھی ریورٹ کر دیا وہ غلط ہے اور ان کا بائیس نظر بھی آ رہا ہے چالیس ہزار آڈیٹڈ ایک گاؤنٹ ہیں وہ ہمارے پاکستان تلکنصاف نے جمع کر آئیں جس میں آٹھ سال کے پراپیگنڈے کے پاس ان کے دل کے خواہشات سے مطابق ایسی طریقے سے پاکستان تلکنصاف پر پرامیسر امران خان کو سیاست سے آؤٹ کیا جائے کیونکہ اب ہم کی عدالت میں تو یہ ہمیں نہیں پیچھے ہٹا سکتے ہیں وہاں تو ہمیں شروع ہوتے ہیں تو اس سے کوئی تکنیکی مسئلہ یا کوئی طریقہ کر لیا جائے وہاں پہ آٹھ سال کی ایک پیڈ میڈیا چیمپین کے ساتھ اور اداروں کو ملان لے کے بعد آٹھ سال کی پیڈ کے بعد سب سے پہلے تو قوم کو مبارک کو پیٹیا ای کو مبارک کو فورن فنڈنگ کو دیکھ لیے نہیں فورن فنڈنگ کا تو سوال ہی نہیں ہوتا وہ تو ختم ہو گئے ہیں ممنوع فنڈنگ چالیس ہزار میں سے صرف پندرہ ایسان تو کوئی پچاس ڈالر ہے کوئی سوٹ ڈالر ہے وہاں بھی پاکستانی ہم نے اپنے بیانے حلفی جو ہے اور میڈیا کے ذریعے یہ ویڈیو کسی بھی ریکارڈ کروانے شروع کر دیئے کہ خدا کا واسنہ ہم پاکستانیوں کو جو ہے آپ اسرائیلی یا بھارتی ایجنٹ جو ہے یا بارمول کے ایجنٹ کہنا بند کر دیں ہم پاکستانی کسی کو بھی یہ نہیں کہنا چاہیے میری اپنی رائے کسی کو بھی نہیں کہنا چاہیے ہم نے پنڈنگ کیا شوکاوز نوٹس ہے شوکاوز نوٹس کا ہم چھیک اچھا میں آپ سے پوچھوں گا شوکاوز نوٹس کا اپنے جواب پہلے دینا ہے یا پھر آپ نے عدالت میں اس معاملے کو چیلنج کرنا ہے امیر عباس بھی ہم ہمیں ساتھ موجود ہیں امیر عباس صاحب یہ بتائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے یہ معاملہ اگر عدالت میں جائے گا میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کی بات کر رہا ہوں جو ان کا ممنوع فنڈنگ کے والے سے فیصلہ ہے آج فواد شاہدری صاحب نے بڑی دلچسپ بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم شاید اس حکومت کو چلتا کر دیں وہ کس طرح سے جناب صدر صاحب کہیں گے اعتماد کا ووڈ لے کے دکھائیے دو ووٹوں کی حکومت ہے شاید وہ بھی نہیں رہے مجھے ایسا لگ رہا ہے سر کہ پاکستان طریقہ انصاف کوشش ہوگی کہ کسی طریقے سے اس حکومت کو اب چلتا کرنے کی کوشش کی جائے کیونکہ جو ہی ریفرنس اگر آ گیا تو پھر مشکلات کافی زیادہ بڑھ جائیں گی کیا کہیں گے سر لیکن ایک تو یہ جو دو ووٹوں کی بات ہے اس میں سچ تو ہے لیکن کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ جو عمران خان کے منحرف لوگ ہیں انہوں نے تو شہباز شریف کو پرائم نیسٹر نہیں بنایا شہباز شریف کو پرائم نیسٹر بنایا ہے شہباز شریف کے کلی اتحادیوں نے جو اتحادی عمران خان کے ساتھ تو وہ اتحادی اگر فیصلہ کریں گے تو شہباز شریف پرائم نیسٹر نہیں رہیں گے یہ پی ڈی ایم کی حکومت ختم ہوگی اور ابھی تک تو ان اتحادیوں میں سے کوئی بھی ایسے نظر نہیں آرہا کہ جو عمران خان کے ساتھ ملنے کو تیار ہو بظاہر انگ ہو سکتا ہے ان کے اندر کو رابطے چل رہے ہوگی لیکن نور لیکس سے نرازگی سب کی ہے زیادہ تر متحدہ قومی موومنٹ بھی نراز رہیے جیو آئی بھی نراز نراز بھی بلدی آتی ہیں لیکن وہ وہ اپنا گوشوارہ بھی تو کھولیں گے نا سلمان وہ اپنا نیٹ پروفٹ لاؤس بھی دیکھیں گے کہ ہمیں ہمیں فائدہ کس میں ہو رہا ہے ہم پہلے ایک حکومت کو گرا چکے ہیں اب ہم اس حکومت کو گرائیں گے تو ہمارا کیا پولٹیکل کریڈیبلیٹی کیا رہ جائیں گے وہ بھی تو اپنا غور کریں گے ایسا تو نہیں پی ڈی ایم کے کہنے پر عمران خان کو گرا دیا اب عمران خان کے کہنے پر وہ پی ڈی ایم کو گرا دیں گے تو اتنا آسان بھی اب ان کا مستقبل کیا ہوگا یہ بھی ایک سوال ہو جائے گا مستقبل کیا ہوگا میں نا جانے کا فیصلہ پی ڈی ایم کا متفقہ فیصلہ ہے جو آج سے پانچ دن پہلے ہوا عمران خان کے خلاف کیس سپریم کورٹ بھیجنے کا متفقہ فیصلہ ہے پی ڈی ایم کا جو آج تک ہوا تو پھر وہ کون سی پارٹی ہے جس نے فواد چوری صاحب کو کہہ دیا کہ ہم نکل رہے ہیں بھئی انتظار کرو ہمارا تو مجھے بزار نظر نہیں آرہا ہاں ممکن ہے یہ ان دی سینس کے اس میں ڈی فیکشن کلاوز نہیں لگے گی تو کسی بھی اتحادی کو سائٹ پہ کر کے پی ٹی آئی نے جو سطیفے والا معاملہ سر سوری مجھے بھی ایک دم سے میں چاہ رہا تھا آپ سے پوچھوں یہ جو گیارہ گیارہ سطیفے منظور ہو رہا ہے اس کو بھی چیلنج کر دیا مجھے سمجھ نہیں آرہا سطیفے منظور کرنے کے لیے دیئے گئے تھے نا تو پھر اب کیا صورتحال ہے اب کس چیز کا اتراز ہے پی ٹی آئی دیکھیں ان کا اتراز یہ ہے اور ان کا اتراز اگر پی ٹی آئی یہ کہے کہ ہمارے سطیفے کیوں منظور کیا جا رہے ہیں گیارہ لوگوں کے تو پھر تو ہم یہ سوال اٹھائیں کہ ایک طرف آپ سطیفے دے چکے ہیں دوسری طرف آپ سطیفوں کی منظوری کو روک رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ منافقت کر رہے ہیں بٹ ایسا نہیں ہے جو پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دخواست دی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے تو ایک سو تئیس سطیفے دیئے تھے ہم تو سارے سطیفے دینا چاہتے ہیں یہ ہمارے سارے سطیفے منظور نہیں کر رہے ہیں یہ صرف گیارہ سطیفے منظور کر رہے ہیں جو ان کی بدلیتی کو ظاہر کرتا ہے اور یہ اس میں کوئی شک تو نہیں ہے دیکھیں نا پرائیم فیسی بادیو نظر میں تو نظر آ رہا ہے کہ سپیکر نے جو گیارہ سطیفے منظور کیے ہیں وہ صرف اور صرف عمران خان کو ایک خاص ڈنٹ ڈالنے کے لیے وہ سطیفے منظور کیے گئے ہیں اور گیارہ نشستوں پر بائی الیکشن کروا کے جس میں خیر کچھ ریزرف سیٹس نہیں ہے دو یا تین وہ الیکشن کروا کے اور یہ جو اتحادیوں والا مسئلہ ہے اس سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ جان چھڑھوالے گی اور یہ حکومت مضبوط ہو جائے گی سو وہ تو کہerے ہیں کہ ہمارے سارے سطیفے منظور کریں وہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہمارے سطیفے منظور نہ کریں اور وہ ہائی کورٹ کو کہہ رہے ہیں ہمارے سارے سطیفے منظور کریں سو یہ تھوڑا ڈیفرنٹ کیس ہے جہاں تک 22 تریسرٹ کی بات ہے سپریم کورٹ میں دیکھیں عمران خان صاحب کے پاس ایک ٹرم کارڈ موجود ہے پچھلے دس دن سے جس کا وہ استعمال نہیں کر رہے اور وہ استعمال نہیں کر رہے اور ہم دس دن سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ جتنا عرصہ یہ حکومت یہ چلے گی پی ڈی ایم کی وہ آپ کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کرے گی عمران خان صاحب الیکشن مانگتے تھے پی ڈی ایم سے آج الیکشن پی ڈی ایم کے ہاتھوں سے نکل کر عمران خان کی آتھوں میں جا چکا ہے آج وہ پنجاب اسمبلی کے پی کی اسمبلی کو ڈیزول کرنے سندھ اسمبلی سے استیفے دینے اور نیشن اسمبلی میں جو ان کے استیفے ہیں وہ مطلوع ہوڑے اس کے لیے کتنا پیسے چاہیے اس کے لیے کم از کم دو سو عرب روپیہ چاہیے سات سو سیٹوں پر پائے الیکشن کے لیے دو سو عرب یہاں پہ ایک ایک فائی اور ایک ایک تکے کے لیے یہ حکومت دھیک مانگتی پڑ رہی ہے کیا یہ چھ آٹھ مہینوں کے لیے دو سو عرب روپیہ زمنی الیکشن پر خرچ کریں گے سوال ہی پیدا نہیں سر مجھے کیونکہ بریک لینا ہے سر تینکیو سو مچ فوری ٹائم ٹائم کی قلت ہے ہمارے ساتھ زردائے صاحبہ موجود تھی اور امیر اباس صاحبہ موجود تھے شکریہ آپ کا آج بڑے طویل اٹسے بعد ایک اچھی خبر دیکھنے کو ملی ہے معیشت کے والے سے لیکن چونکہ میں اتنا کوئی معیشت کا ماہر نہیں ہوں لیکن مجھے یہ تسلی ہوئی کہ جو ڈالر میں ہر روز کہتا تھا بڑھڑا ہے آج وہ گیارہ روپے نیچے آیا ہے یعنی روپے کی قدر میں ریکارڈ تاریخی طور پر اضافہ دیکھنے میں روپیہ تگڑا ہوا ہے اور ڈالر کمزور ہوا ہے تو جناب معیشت پر آگئے اثرات کیوں گے اس پر بات کریں گے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے سیریلیک میں گندوں چاول اور پھلوں کے ساتھ شامل ہے آئرن، وائٹیمنز اور پرو بائیوٹکس بھی اب سمجھ آیا کہ بیبی کو روز سیریلیک بھی کھلانا کتنا ضروری ہے سمجھتار ماں اور دادی کا انتخاب نیسلے سیریلیک اوڈیشن ابھی شیپ کر باتا ہے جانا کی در جب جلیڈ گارڈ آئے تیرے پاس جلیڈ گارڈ کا فلیکسبل ہیڈ چہرے کے ساپ کٹ سے بچانے میں مدد کرتا ہے ہر بار بینہ کٹ کے جلیڈ گارڈ اس کے سامنے سر کیسے کھو جاؤں وہ دیکھو کیا تھا وہاں اس شرمندہ کر دینے والی خارش کی وجہ ہو سکتی ہے ڈینڈریف نیا ہیڈ ان شولڈرز نیم کے ساتھ آیا ہیڈ ان شولڈرز نیم یہ ڈینڈریف سے لڑے اور سر کی خارش کم کرے کندھے سے بوجھ ہٹا دے جانا کدھے جب جلیڈ گارڈ آئے تیرے پاس جلیڈ گارڈ کا فلیکسبل ہیڈ چہرے کے ساپ کٹ سے بچانے میں مدد کرتا ہے ہر بار بینہ کٹ کے جلیڈ گارڈ سرلیڈ میں گندوں چاول اور پھلوں کے ساتھ شامل ہے آئرن وائٹیمنز اور پرو بائیوٹکس بھی اب سمجھ آیا کہ بیبی کو روز سرلیڈ بھی کھلانا کتنا ضروری ہے سمجھ دار ماں اور دادی کا انتخاب سمجھ دارا سمجھ دارا آج بہت مزا آیا اب شاور میں اور مزا آئے گا کیونکہ سیفگارڈ کا کریمی جھاگ ایکشن میں آئے گا سیفگارڈ کریں ہم ہر لیکس بے اس کے باب شپ 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 بارے جرم سیفگارڈ کا آتحافظ جب ایکشن لکھائے جرس کو گھنٹوں دور بگائے سیفگارڈ سے نہا نا جرم دور بگانا ہاں ہاں میں ڈیونین پہ آ رہی ہوں سو ایکسائیڈ اوہ پھر سے پریز میری سارے پلانز بربار پریز کی وجہ بانتے ہیں سلکھے بال پانچین گوڈ بائی سو اپریز اپنی زبردست آئل ریپلیسلن کے زریعے آپ کے بالوں میں موششل لاکھ کرتا ہے اور دیتا ہے بہتر گھنٹوں کا پریزی پروٹیکشن ٹا نا 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 ٹو پریزی ہیر سرلیک میں گندوں، چاول اور پھلوں کے ساتھ شامل ہے آئیرن، وائٹیمنز اور پرو بائیوٹکس بھی اب سمجھ آیا کہ بی بی کو روز سرلیک بھی کھلانا کتنا ضروری ہے سمجھ دار ماں اور دادی کا انتخاب نیسلی سرلیک آج بہت مزا آیا اب شاور میں اور مزا آئے گا کیونکہ سیفگارڈ کا خریمی جھاگ ایکشن میں آئے گا سیفگارڈ کریں ہم ہر لیکس بھی اس کے باب شپ 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 بڑی جرم سیفگارڈ کا اتحافظ جب ایکشن لکھائے جرس کو گھنٹوں دور بگائے سیفگارڈ سے نہ ہا نہ جرم دور بگا نہ فائنلی ہماری اپنی بوتیکی لانچ ہے only 14 days left لانچ والے دن میرے کپڑے بھی پرفیکٹ میری model بھی پرفیکٹ اور دیزائنر ہیر پول کا شکار سیمپل موڑل والے بالوں کے لئے موڑل بالا شیمپو فور ہیر پول پانٹین is my choice اس میں ہے فرمنٹڈ رائی سوارٹ اور پرویٹمن فارمیلہ جو سیف چودہ دن نے ہیر پول کم کریں لیس ہیر پول موڑ اوپن ہیر دیز پانٹین آج بہت مزا آیا اب شاور میں اور مزا آئے گا کیونکہ سیفگارڈ کا خریمی جھاگ ایکشن میں آئے گا سیفگارڈ کریں ہم اے لیکس ویس کے باب شپ 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 بارے جرم سیفگارڈ کا آتحافظ جب ایکشن لکھائے جرس کو گھنٹو دور بگائے سیفگارڈ سے نہاں جرم دور بگانا ہاں ہاں میں ڈیونین پہ آرہی ہوں سو ایکسائیڈ اوہ پھر سے پریز میری سارے پلانز پر بار پریز کی وجہ بنتے ہیں سکھے بال پانٹین گوڈ بائی سما پریز اپنی زبردست آئل ریپلیسنیم کے ذریعے آپ کے بالوں میں موششو لاک کرتا ہے اور دیتا ہے بہتر گھنٹی کا پریزی پروٹیکشن نا 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 تو پریزی ہیر تاریخ کا سب سے طاقت بار ایریل بلو فامولے کے ساتھ تو بناو کولرز پہ داغوں کی دیوار جمع گدھول مٹی اور بسینہ بناتے ہیں ہوت ٹاپ تو ہو جائے مقابلہ نئے ایریل سے جس کے نیلے زراد کولرز پہ جمع داغوں کی ہر دیوار گرائے اور دیکھ چمکدار صفائی سکھ ایک دولائیں اب ہوں ہوں نہیں بلو بلو فائنلی ہماری اپنی بوتیک کی لانچ ہے only 14 days left لانچ والے دن میرے کپڑے بھی perfect میری model بھی perfect اور دیزائنر ہیر فال کا شکار سمپل موڑل بالے بالوں کیلی موڑل بالا شیمپو فور ہیر فال فاندین اس میں فرمنٹڈ رائس وارٹر اور پرو ویٹمین فارمیلہ جو صرف 14 دن میں ہیر فال کم کریں لیس ہیر فال موڑ اوپن ہیر ڈیز پانٹی ہرے میں چائے کہیں سوچ رہی تھی نیسلے ایوری ڈی تو میں ہے کچھ ساں جناب پروگرام کے آخری سمیں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کچھ معیشت کی بات کر لیتے ہیں کچھ ڈالر کی بات کر لیتے ہیں کچھ روپے کی بڑتی قدر کے والے سے بات کر لیتے ہیں ویسے کافی عرصے بعد آپ نہیں سناؤ گا کہ روپے کی قدر بھی بڑھ رہی ہے آج پاکستان میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جناب روپے کی قدر بڑھی ہے ڈالر نیچے آئے ویسے تو ڈالر بڑھا تھا کافی زیادہ اوپر چلا گیا تھا مہینوں سے ٹاپ سپیڈ میں دوڑنے والا ڈالر آج اچانک ایسا لڑکھڑایا کہ تیزی سے بڑھتی اس کی قیمت کو ریورز گھیر لگیا اور اس کی قیمت میں دس روپے سے زائد کی کمی ریکارڈ کی گئے اور ڈالر دو سو اٹھائیس روپے کا ہو گیا ڈالر ہی نہیں سونے کی قیمت میں بھی آٹھ ہزار روپے سے زائد کی کمی دیکھنے میں آئی جبکہ مسلسل مندی میں چلنے والی سٹاک ایکسچینج میں بھی آٹھ سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھنے میں آیا یہ سب ایک ساتھ ہوا کیسے ڈالر کی قدر میں کمی آئی کیسے ہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے لیفٹینل جنرل آصف غفور کور کمانڈر کوئٹہ تائینات کر دیا گیا جنرل آصف غفور کو شہید لیفٹینل جنرل سرفراز علی کی جگہ تائینات کیا گیا جس کے بعد ابھی یہ تبدیلی کی گئی ہے اور لیفٹینل جنرل آصف غفور کور کمانڈر کوئٹہ تائینات کر دیا گیا اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں لیفٹینل جنرل آصف غفور کو کور کمانڈر کوئٹہ تائینات کر دیا گیا شہید لیفٹینل جنرل سرفراز علی کی جگہ پر ان کو تائینات کیا گیا ہے جو کہ ہیلیکاپٹر حادثے میں شہید ہو گئے تھے جس کے بعد ابھی لیفٹینل جنرل آصف غفور کو کور کمانڈر کوئٹہ تائینات کر دیا گیا لیفٹینل جنرل سرفراز علی جو کہ ہیلیکاپٹر حادثے میں شہید ہو گئے تھے بلوچستان میں لس بیلا کے قریب وندر کے مقام پر یہ حادثہ پیش آیا تھا اور اس کے بعد سرچ آپریشن کا آغاز ہوا تھا اور اگلے دن تقریباً ساڑھے تین میں دوپہر میں ہیلی کوپٹر کا ملبا ملا جس کے بعد تصدیق کی گئی تھی کہ حادثہ پیش آیا ہے جس میں چھے افسران شہید ہوئے ہیں جن میں سر فرست نام تھا لیفٹنر جنرل سرفراز علی کا اور ابھی ان کی جگہ پر لیفٹنر جنرل آصف غفور کور کمانڈر کوئٹا تائینات کر دیے گئے ہیں شہید لیفٹنر جنرل سرفراز علی کی جگہ پر لیفٹنر جنرل آصف غفور کور کمانڈر کوئٹا تائینات کر گئے ہیں ٹویلف کور کے کم اگست کو ہیلی کوپٹر حادثے میں شہید ہوئے تھے بلوچستان میں ریلیف انڈیسکیو آپریشن کی سپر ویگن کے دوران فضائی موینے کے دوران یہ حادثہ پیش آیا تھا اور جس کے بعد سرچ آپریشن کا آغاز کیا گیا اور اگلی روز دوپہر کے وقت ہلی کوپٹر کا ملبا ملا موسیٰ گوٹ کے مقام سے وندر کے قریب اور اس حادثے میں چھے فوج کے افسران شہید ہوئے تھے جن میں ٹویلف کور کے کمانڈر لیفٹنر جنرل سرفراز علی بھی شامل تھے اور ابھی لیفٹنر جنرل سرفراز علی کے جگہ پر لیفٹنر جنرل آصف غفور کو کور کمانڈر کوئٹا تائینات کر دیا گیا ہے لیفٹنر جنرل آصف غفور کو ان کے جگہ پر تائینات کیا گیا ہے اور ٹویلف کور کے کمانڈر لیفٹنر جنرل سرفراز علی جو کہ شہید ہو گئے تھے ان کو شہادت ملی افسوسنا خادثہ پیش آیا تھا ہیلیکاپٹر کریش کر گیا تھا موسم کی خرابی اس کی وجہ بتائی گئی تھی اور بہت ہی پوفیشنل انٹائرنگ اور زبردست قسم کے افسر تھے اور ایک بہت بڑا لوس ہے پاکستان آمی کا یہ لیفٹنر جنرل سرفراز علی جو کہ شہید ہوئے اور بڑا زبردست انہوں نے پرفارم کیا پھر پور طریقے سے یہ پیش پیش دکھائی دئیے بلوچستان میں جو بھی حال یا صورتحال ہے وہاں پر ریسکیو ریلیف آپریشن کی نگرانی بھی کرتے رہے سارے معاملات کو دیکھتے رہے اور اس وقت تک یہ خبر تازہ جو کہ ملی ہے ان کی جگہ پر لیفٹنر جنرل آصف غفور کو تائنات کیا گیا ہے زاہد فاروق ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں ان سے مزید بات کریں گے زاہد مزید کے ڈیٹیلز ہیں جی بلکل لیفٹنر جنرل آصف غفور جو ہیں انہیں ٹویلپ کور کے جو کور کمائزے ہیں وہ آج سونپے گئے ہیں یاد رہے کہ یکم اگست کو ان کے پیش رو جو ہیں وہ لس بیلا میں فضائی حادثے کے اندر ہیلیکاپٹر کریش کے اندر وہ شہید ہو گئے تھے آج ان کی نماز جنازہ بھی تھی جس میں آرمی چیف میں باقی سمام جو آلہ افتان تھے وہ وہاں پر موجود تھے حتی ہم ابھی رات کے جنرل آصف غفور جو ہیں ان کو ٹویلپ کور کمانڈر کوئٹا کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ سونپے گئے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل آصف غفور جو ہیں وہ اس سے قبل ڈی جی آئی ایس پی آر بھی رہے اور ان کو حالی میں آئی جی کمیونکیشن اینفرمیشن ٹکنالوجی جو ہے جی ایچ کیو وہ کام کرے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر بھی رہے ہیں بہت اعلیٰ عوضوں کے اوپر وہ ہمیشہ سے وہ فائد رہے ہیں ایک اعلیٰ افسر ہیں جن کو ترقی دے کر نومبر ٹویٹی ٹویٹی میں ان کو ٹری سٹار جو ہے وہ بنایا گیا تھا اور وہ جی ایسی اوکارہ بھی تائینات ہوئے تھے اور حاصل فور کمانڈ اور سٹاف کارڈر کوئٹا اور انڈیو کے فارگل تحصیل ہیں اور ان کے جو نائنٹین ایٹی ایڈ میں پی ایم اے پاس آوٹ انہوں نے کیا تھا لیکن جنرل آسف گفور نے اور کہا جاتا کہ وہ کارڈر کی جو جنگ تھی انہوں نے اس میں بھی حصہ لیا تھا تو بڑا نام ہے ان کا چونکہ آپ کو پتا ہے قبائلی علاقوں میں جو آپریشنز ہوئے تھے بہت شکریہ فاروق آپ نے صورتحال ساگا کیا ہلال امتیاز بھی جنرل آسف گفور کو ملا ہے اور ابھی انہوں نے ایک اور کمانڈر کوئٹا کی جو ذمہ داری ہے وہ سوپتی گئی ہے بہت شکریہ سٹریلکہ سے بھی کم ہے ہمیشہ ٹائگر بننے کر رہے تھے اب کہتے ہیں سریلکہ سے مقابلہ کر رہے ہیں کہ ہم بہتر ہیں ہم پہلے کہا کرتے ہیں کہ ہمیشہ ٹارگٹ بنیں گے ٹائگر بنیں گے تو یہ جو گرا رہے ہیں اپنا ملک کو یہ بڑا طاقتور ملک ہے سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا ٹائم کی قلت ہے لیکن سلمان مرزا کو دیجئے جازت زندگی رہی صحت رہی کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی خیال رکھیں گے اپنا اللہ حافظ تنگ کرو انہیں چھوٹ لگتی ہے کیونکہ یہ مضبوط ہے ایک ماں ہی بناتی ہے بیٹی کو سر سے مضبوط جر سے مضبوط اور اب یہی مضبوطی ملے لائف بوئی کے نئے تین سٹاشیز سے صرف دس روپے میں لائف بوئی شامپو تم مضبوط ہو تاریخ کا سب سے طاقت بار ایریل بلو فامولے کے ساتھ تو بناو کولرز پہ داہوں کی دیوار جمعے گھدھول مٹی اور بسینہ بناتے ہیں اور ٹف تو ہو جائے مقابلہ نئے ایریل سے جس کے نیلے زرارت کولرز پہ جمعے داہوں کی ہر دیوار گرائے اور دیکھ چمکدار سفائے سرس ایک دھولائیں اب وہ ہوں نہیں بلو بلو نئے ایریل نئے ایریل بلو بلو نئے نسلے ملپاک چوکلیٹ بریکفیس کریم اور جانتا ہے پورا پاکستان کیونکہ صرف بول نیوز ہیڈکوارٹرز ہی ہے ہر پلائے بولٹن کی دنیا کی سب سے قابلتی یہ ہے بول نیوز ہیڈکوارٹر احتجاج ہوگا ہر صورت ہوگا پی ٹی آئی ڈڈ گئی اسد عمر کہتے ہیں آج اسلام آباد لاہور اور پشاور میں الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج ہوگا بند کمروں کے بجائے عوام فیصلے کریں گے خواد چودی بولے الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں کہ حکومت کو ریفرنس بھیجوائے الیکشن کمیشن کے فیصلے میں سخم کا پہاڑ ہے الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کے اعلان سے حکومت گھبرا گئی ریڈ زون کی سیکیورٹی سخت راستے سیل کر دیے گئے پولیس اہلکاروں کو ریڈ زون داخلے پر مظاہرین سے سختی سے نمٹنے کا حکم استعامباد پولیس ایف سی اور رینجز کے دو ہزار جوان تائینات ہوں گے پولیس کا کہنے کسی بھی غیر متعلقہ فرد کو ریڈ زون میں داخل نہیں ہونے دیں گے ریڈ زون میں احتجاج کی کوشش کی گئی تو سخت کاروائی ہوگی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کی گھم کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران کہا پورا من احتجاج جمہوری حق ہے جو جگہیں مختص ہیں وہاں احتجاج کریں وہاں آپ کو سہولیات پراہم کی جائیں گی